بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ نئی تل اور تلی منڈیوں کے اندر آ رہی ہے ریٹس بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو چکے ہیں آج نئی تل اور تلی کے ریٹس کیا ہیں باقی جو کوالٹی وائز تل تلی فروغت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ دوستوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک زارش چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو اگر آپ کے پاس نئی تل اور تلی پڑی ہوئی ہے تو سمجھیں کہ دوستو دانے کے ساتھ اگر ایک بلیک ہے باقی دوستو سفید ہے تو آپ کی تل تلی بہت اچھی ہے باقی آپ نے ساف ستری مٹی وغیرہ سے ساف ستری کر لینی ہے آپ کے جو ریٹس ہیں وہ آج سترہ ہزار دوستو سترہ ہزار تین سو پیہ تک فروغت ہو رہی ہے باقی آنے والے جنہوں کے اندر مزید بہتری کے جو چانسز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو تل تلی ہے اس کو ہمیشہ جب بھی منیوں کے اندر لے کر آیا جائے تو ساف ستری لے کر آیا جائے یعنی کہ مٹی وغیرہ اور دوسری چیزوں سے آپ ساف رکھا کریں پھر آپ کے جو ریٹس ہیں وہ بہت اچھے ملیں گے جب آپ اس کو ساف نہیں کرتے ویسی لے کر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے جو ریٹس ہیں وہ کم لگتے ہیں چونکہ آپ کے کوشش ہوتی ہے کہ مٹی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جو اس کا وزن ہے وہ بڑھ جائے گا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ مٹی کے ساتھ اس کا ریٹ بھی کم ہوگا تو ان چیزوں پر گوھر کیا کریں انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ